دوستو سبکرائب کیجئے ٹیک کردو کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو ہلو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں شومی موبائلز کے نیو مارڈل ایم آئی نوڈ 3 کی تو فرنس اس ویڈیو میں ہم لوگ مکمل طور پر ایم آئی نوڈ 3 کی سپیسیفکیشن اور فیچرز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس موبائل فون کے اندر کون کون سے فیچر ہیں جو اس موبائل فون کو دوسرے سمارٹ فون کی نسبت زیادہ بہتر بناتے ہیں تو فرنس میرا نام ہے ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک کردو تو چلیے فرنس ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اگر ہم لوگ بات کریں ایم آئی نوڈ 3 کے ڈسپلی کی تو یہاں پہ آپ کو ملنے جا رہا ہے 5.5 انچ کا فل ایچڈی ڈسپلی اور اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ ریزولیشن کی بات کرتے ہیں تو ریزولیشن کے اندر آپ کو 1080x9020 پکسل کی ریزولیشن ملنے جا رہی ہے جو کہ کافی اچھی ریزولیشن ہے اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس موبائل فون میں استعمال ہونے والے انڈروائیڈ سسٹم کی تو یہاں پہ آپ کو ملنے جا رہا ہے انڈروائیڈ 7.0 او ایس اوپریٹنگ سسٹم اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کے یو آئی کی یعنی یوزر انٹرفیس کی تو یہاں پہ آپ کو ملنے جا رہا ہے MIUI 9 اب بات آتی ہے اس موبائل فون کے کیمراز کی تو کیمرہ کے اندر آپ کو جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ ملنے جا رہا ہے سولہ میگا پکسل کا جو کہ کافی بڑا کیمرہ ہے اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ ریر کیمرہ کی بات کرتے ہیں یعنی بیک کیمرہ تو وہاں پہ آپ کو ملنے جا رہا ہے 13 میگا پکسل کا اس کا مطلب ہے کہ یہ موبائل فون زیادہ تر سیلفی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اسی کے ساتھ بات آتی ہے یہاں پہ پروسیسر کی تو پروسیسر کے اندر آپ کو ملنے جا رہا ہے کوالکور سنیپ ڈریگن 660 اکٹاکور پروسیسر اسی کے ساتھ یہاں پہ اب بات آ کر لیتے ہیں اس موبائل فون کے جی پی او کی یعنی گرافک پروسیسر کی تو یہاں پہ آپ کو ملنے جا رہا ہے انڈریو 512 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے وہ گیمنگ کے لیے بھی بہت ہی زیادہ بہتر ثابت ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو جی پی او ہوتا ہے وہ گیمنگ کے اندر بہت زیادہ اہمیت کامل ہوتا ہے تو اس کے اندر کافی اچھا جی پی او یوز کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس موبائل فون کے اندر استعمال ہونے والی ریم کی تو ریم کے اندر آپ کو ملنے جا رہی ہے 6 جی بی ریم اور اگر ہم لوگ سٹورج کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 64 جی بی سٹورج اور اس کو آپ لوگ 128 جی بی بھی حاصل کر سکتے ہیں اسی موبائل فون کے اندر یعنی یہ آپ کو دو ورجن میں ملے گا یعنی ایک 64 جی بی کے اور ایک 128 جی بی کے ورجن میں ہوگا اور اس موبائل فون کے اندر آپ لوگ استعمال نہیں کر سکتے بس یہی خامی ہے اس موبائل فون کے اندر جو کہ دوسرے سمارٹ فون کی نسبت اس کو تھوڑا سا پیچھے لا کے کھڑا کر دیتی ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ بات کر لیتے ہیں اس کے اندر استعمال ہونے والے ہائی انڈ فیچرز کی تو ہائی انڈ فیچرز کے اندر آپ کو وائی فائی بلوٹو اور اس کے علاوہ فنگر پرنٹ سینسر بھی ملنے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ جو خاص چیز ہے یعنی اس موبائل فون کی بیٹری تو یہاں پہ آپ کو بیٹری کے اندر 3500 ایم ایچ کی بیٹری ملنے جا رہی ہے جو کہ کافی اچھی ہے اس طرح کے سیٹ کے اندر اسی کے ساتھ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس موبائل فون کے کلرز کی تو کلرز کے اندر یہ موبائل فون آپ کو دو کلرز میں دستیاب ہوگا ایک ہے بلو اور دوسرا ہے بلیک تو دوستو آپ بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کی پرائز بتانے جا رہا ہوں اس موبائل فون کی پرائز تو پرائز کے اندر یہ آپ کو 45000 روپے کا پاکستانی روپیز میں ملے گا آپ کو پاکستان میں کسی بھی لوکل مارکٹ سے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو لانچ ڈیٹ ہے وہ 12 سپٹیمبر تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ موبائل فون مارکٹ میں لانچ ہو چکا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل پر کومنٹ بھی کر دیجئے تو فرنز ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ